بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ امیگریشن کی طرف سے اگر کوئی نیوز آئیں تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ ملیشیا نے فنگر پرنٹ اوپن کر دی ہیں دوسری ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ملیشیا نے آٹ پاس بھی اوپن کر دی ہیں اب آسانی سے آپ اپنا آٹ پاس لگوا کے واپس اپنے ملک آ سکتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے جو ان کی انونسمنٹ ہے جو نیوز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کے پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہ آسانی آپ کو مل سکے دوستو بات کر لیتے ہیں کہ ملیشیا نے ریکیلیبریسی پروگرام کو نام دیا جو کہ آئے سے دو سال پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کرونا سے پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے انہوں نے پھر ریکیلیبریسی پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے میں آپ کے ساتھ نیوز بھی شیئر کر دوں گا اور اس نیوز کا جو لنک ہے وہ میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا دیکھیں اب اس میں انہوں نے آنانسمنٹ کر دی ہے لیکن اس میں انہوں نے فیس اور طریقے کار جو ہے وہ ابھی تک نہیں بتایا وہ جیسے جیسے ان کی طرف سے اپ ڈیٹس آتی جائیں گی سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا جاؤں گا لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اس میں تھرڈ پارٹی کو آپ انوالو نہیں کر سکتے اب تھرڈ پارٹی کون ہے فروڈیے جو اجینٹ ہیں ٹھیک ہے جو وہاں پہ فروڈیے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کو حدیت دے ٹھیک ہے لیکن ایکٹیو ہو گئے ہیں لوگوں کو ٹھگنے کے لیے لیکن آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے آؤٹ پاس لینے کے لیے آپ خود جاؤ گے امیگریشن میں کوئی بندہ نہیں آپ کو پوچھے گا اس کے لیے آپ کو اپوائنمنٹ لینا پڑے گی ٹھیک ہے اپوائنمنٹ جو ہے وہ آن لائن اس کا جو طریقے کار ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ وہ نیوز جو ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں اور وہ نیوز بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ یہ اگر آپ دیکھیں تو ایف ایم ٹی گورنمنٹ میگریٹ ریکیلیبریشن سکیم تو کنٹینیو ٹیل یئر اینڈ دس جنوری دوزار تیس ایک بج کے اٹھالیس منٹ پہ یہ انانوسمنٹ کی گئی ہے اور یہ نیوز جو ہے وہ نشر ہوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو دی فیڈرل گورنمنٹ ویل بی کنٹینیو ایمپلائیمنٹنگ دی انڈاکومنٹیڈ میگریٹ ریکیلیبریشن پروگرام انٹل دی انڈ آف دی یئر سے منسٹر سیف الدین اس جو نئی گورنمنٹ اور نئے سال کی یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے خاص طور پر ان وائیوں کے لیے جو بیچارے ملیشیا میں ایلیگل تھے یا جو بھائی ملیشیا میں اوور سٹے ہو گئے تھے یا کوئی تھائی لینڈ کے واحد سے آیا تھا یا کوئی جس طرح مرضی ملیشیا میں انٹر ہوا تھا اور ملیشیا میں اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ بندہ اب واپس اپنے ملک آنا چاہتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس نیوز میں میں آپ کو کور کر کے دے دوں گا ٹھیک ہے دیکھیں آپ جس مرضی طریقے سے آئے ہیں آپ اپنا آؤٹ پاس لگوا کے واپس آ سکتے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی بروبلگ نہیں ہوگی یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرتا جاؤں کہ پچھلے سال انہوں نے جو انوسمٹ کی تھی اس میں ساڑھے پانس سو رنگٹ جو ہے وہ آؤٹ پاس کا رکھا گیا تھا پانس سو رنگٹ تقریباً رکھا گیا تھا کہ آپ پانس سو رنگٹ پے کرو جتنی دیر کے لیے مرضی آپ یہاں پہ اوور سٹے ہو وہ اپنا پے کرو پے کرنے کے بعد آپ واپس اپنے ملک آ جاؤں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی تھی اپوائنٹمنٹ لے کے آپ جو یہ سارا پرسیجر کرواتے تھے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی تھی امیگریشن میں امیگریشن میں آپ جاتے تھے تو اس کے لیے کنفرم ٹکٹ آپ کے پاس ہوتی تھی اس کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ ہوتا تھا اور آپ لوگ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے وہ ساتھ لے کے جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنا آؤٹ پاس لگوا لیتے ہیں جن میرے بھائیوں کو آؤٹ پاس کی ضرورت ہے ان کے ل یہ بڑی اچھی نیوز ہے کہ وہ لوگ آٹپاس لگوا کے واپس جا سکتے ہیں ملیشیا نے دوبارہ سے پھر آٹپاس اوپن کر دیئے ہیں یہ پروگرام 31 دسمبر 2023 تک ملیشیا میں کنٹینیو رہے گا آنے والے دنوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اکسٹینڈ بھی کر دیا جائے لیکن ابھی انہوں نے اس کی جو ڈیڈ لائن دیئے وہ 31 دسمبر 2023 دیئے ہیں تو آپ لوگوں میں سے جو آٹپاس لگوانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اپنا آٹپاس لگوائیں کسی ایجنڈ کو پیسے نہ دینا جو اس کی فیس ہوگی جو اس کی ڈیمانڈ ہوگی جو ریکوئرمنٹ ہوگی جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی جائیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو اس لیے ایک اچھی نیوز ہے ایک خوشخبری ہے ان بھائیوں کے لیے جو واپس اپنے ملک آنا چاہتے تھے آٹپاس لگوا کے تو وہ اب آٹپاس لگوا سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ بھی منشن کی گئی ہے اکتیس دسمبر دوزار بائیس کو یہ سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو اکسٹینڈ کر دیا اور اب یہ اکتیس دسمبر دوزار تیس تک کنٹینیو رہے گا تو آپ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں دیکھیں ابھی اگر آپ کے پاس موقع ہے تو یا تو اپنے آپ کو لیگلائز کروا لیں یا پھر آپ آٹپاس لگوا کے واپس آ جائیں اس میں جو فیس بتائی جائے گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی امید ہے کہ فیسے بھی وہی ہوں گی جو پہلے تھی وہی فیسے ہوں گی سارا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا تو یہ ویڈیو تھی اس نیوز کا لنک میری ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں موجود ہوگا آپ اس کو ریڈ تسلی سے خود بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم